اسلام علیکم آج ہم نیک اڈزین بنائیں گے جس بکرم کی مکمل ہم نے چڑھائی لیے ساڑھے نو اینچ اور لمبائی لیے نو اینچ نیک کی چڑھائی ہم رکھیں گے تین اینچ اور نیک کی لمبائی ہم رکھیں گے سات اینچ سوری ساڑھے چھے اینچ رکھیں گے ایسے سیدھی لینے کریٹ کر لیں گے چورس ڈبا بنا لیں گے اور یہ کونہ یہاں سے ختم کر دیں گے ایک اینچ کا نشان لگاتے ہوئے اور ایسے گول شیپ کریٹ کر لیں گے اب نشان لگائیں گے ایک اینچ کے چھوٹ چھوٹ ایسے گلائی میں بلکل ایک اینچ کے نشان لگا لیں گے پھر ایک اینچ یہ نشانوں کو میچ کرتے ہوئے گول شیپ کریٹ کر لیں گے یہ چڑھائی کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے باہر سے ہاف اینچ کا چسو کرم پر نشان لگا لیں گے اب ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے اب یہ ہمارے دونے کٹنگ ہو گئے کپڑا لے کر الگ الگ اس کو رکھ کر پریس کر لیں گے اور ہم نے پریس کر لیا دونوں کو ہم نے کٹنگ بھی کر لیا بڑے والا نیک لیں گے ہم یہ کپڑے کو اوپر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے مشین کے پاؤں کی ناب کی سلائی لگا لیں گے اب نیک کا درمیان کریں گے ٹک لگائیں گے اور شیلٹ کے درمیان کے ساتھ میچ کرتے ہوئے سیدھی سلائی لگا لیں گے اب ہم چیز بکرم کے کنارے کے ساتھ سلائی لگا لیں گے ہم چیز بکرم کے ساتھ سلائی لگا لیں گے چھوڑتے ہوئے اضافی کو کٹنگ کر دیں گے اس کی گلائیوں میں سیدھے ٹک لگا دیں گے اور نیک کو بیک سر فولڈ کر کے پریس کر لیں گے ترپائی کر لیں گے اور یہ چھوٹے والا نیک لیا ہے اور یہ ہم نے وائٹ کپڑا لیا ہے کنٹراس لی ہے اب چیز بکرم کے کنارے کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے ساتھ ساتھ نہیں لگانی کنارے کے اوپر سلائی لگانی ہے ایک جیسا ہم نے کنارہ سلائی میں دینا ہے کیونکہ جب ہم ایک جیسا سلائی میں کنارہ دیں گے پائپنگ بھی ہماری ایک جیسی باہر کی طرف نکلے گی اب یہ کپڑے کو ہم کٹنگ کر دیں گے اب یہ وائٹ کپڑے کو مشین کے پاؤں کے ناب کا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر دیں گے اب یہ وائٹ کپڑے کو بیک سے فولڈ کرتے ہوئے پائپنگ ایسی نکال لیں گے ایک جیسی اور کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگانی ہے یکدم سے گولڈ شیپ کو سیٹ کرتے ہوئے سلائی نہیں لگانی اور یہ ہم دیکھیں پائپنگ بلکل ایک جیسی مارے نکلی ہے باریک باریک اب یہ چوک لیا ہے یہ کپڑے کو ایسے نیچے کی طرف فولڈ کر کے نا چیز بکرم کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایسے لینڈ سی کریٹ ہو جائے گی جب چوک کو ایسے ہم لگائیں گے اب یہ نیک کو رکھ دیں گے یہ لینڈ کریٹ ہوگی یہ چورس کپڑا لیا ہے جس کی چڑھائی ہم نے لیے ڈائی ڈائی انچ تو کون میں ایسے فولڈ کریں گے پھر دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا فولڈ کرتے ہوئے ایسے شیپ بن جائے گی سلائی لگا لیں گے ایسے یہ کافی سارے پیس ہم سلائی لگا کر بنا لیں گے اور یہ کافی سارے پیس ہم نے بنا بنا لیا اب یہ نیک لیں گے جو نشان لگایا تھا نا اس کے اوپر ایسے رکھیں گے اور یہ شیپ کا کنارہ پائپنگ کے ساتھ میچ ہوگا اور سلائی لگا لیں گے سلائی ہماری جو ہم نے لینڈ کریٹ کی ہے نا اس کے اوپر آنی چاہیے ایسے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے گلائی میں سلائی لگا لیں گے گلائی میں یہ رکھ کے لگا لیں گے پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اب یہ نیک کو ایسے رکھیں گے جو سلائی لگائی ہے نا وہی سلائی کے اوپر اور اب یہ والے نیک کا ہم نے کنارہ رکھنا ہے ایسے کیونکہ ہم نے وہ سلائی گلائی میں لگائی گے اس کی گول شیپ کے اوپر ہم نے سلائی لگائی گے تو یہ نیک کے کنارہ بھی ہم وہی سلائی کے اوپر رکھیں گے اور نیک کے کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے اگر آپ سے ایسے سیٹ ہو کر سلائی نہیں لگتی تو آپ اس کو پہلے کچھا کر لیں یا پینوں کے ساتھ کور کر لیں پھر سلائی لگائیں پھر سلائی لگائیں نیک کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی نیک کی لکھ دیکھیں بہت پیاری آئی ہے اب ہم مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد نیک کی لکھ دیکھیں بہت پیاری لگ رہی ہے آپ ایسے اس کو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر موتی لگاؤں گی یہ والے ہم موتی لگائیں گے ایک ایک موتی کونوں پر رکھ کے لگا لیں گے اگر آپ نے موتی نہیں لگانے آپ یہ کونوں کے اوپر ایک ایک ٹانکہ ویسے ہی لگا دی کہ یہاں پر یہ فکس ہو جائیں یہ ڈیزین آپ ایسے ہی بازو کے اوپر بنا سکتے ہیں چاک دامن کے اوپر ٹروزر کے اوپر یہ بازو کے اوپر آپ ایسے ہی بنا سکتے ہیں بس یہ نیک کے اوپر ہم نے پٹی لگائی ہے یہ ڈیزین کے نیچے اس بازور چاگ دامن کے اوپر آپ یہ پٹی نہ لگائیں ایسے یہ دیکھیں ہم نے موٹی لگا لیے نیک کی لکھ دیکھیں بہت پیاری آئی ہے اگر آج کا ڈیزین آپ کو اچھا لگا تو آپ نے کمینز کر کے لازمی بتانا ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ